حضرت عبراہیم علیہ السلام جن کو ویدوں میں برہم کا گیا ہے انہوں کے دسترخان پر ایک مجوسی آگ کی پوجہ کرنے والا آیا اور بیٹھ گیا اس نے کھانے کا لقمہ اٹھایا کہا بسم النار ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اس نے کیا کہا بسم النار آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں یعنی آگ آگ کو اپنا خدا بنایا آگ کے نام سے عبراہیم علیہ السلام نے پکڑا لقمہ رکھ روٹی رکھ گوتم پال جی سے ہماری بہت دیر بات ہوئی ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ سماج کے لیے مسلم کمیونٹی کے لیے آپ کے لیے مدرسوں کے لیے آپ کے سلاقے کے لیے ہم سے جو بھی قربانی ہو سکتی ہے ہم دیں گے انہوں نے وعدہ کیا ہے اور ہم ان کو پھر دعا دیتے ہیں کہ عیشور ان کو شکتی دے طاقت دے اور باطل سے جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جھوٹی شکتیوں سے لڑنے کی ان کو شکتی دے اور ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے چونکہ یہ جلسہ دینی ہے کوئی الیکشن والا جلسہ نہیں ہے اس لیے ہم اپنے مذہب بھی بات پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دھرم دیا ہے جو مذہب دیا ہے وہ اسلام ہے اسلام کیا ہے اللہ نے کہا ہے عیشور کی درشتی میں اللہ کی نظر میں سب سے بہتر دھرم جو ہے وہ اسلام اسلام کیا ہے جب آپ اسلام شبد کو دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب تو تعریف کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں نہیں اسلام نام ہے مانتہ کا اسلام نام ہے انسانیت کا اگر اسلام کے اندر سے مانتہ نکال دی جائے انسانیت ختم کر دی جائے تو پھر اسلام کی کوئی وششتہ نہیں رہ جاتی آپ روزے سے ہیں دیکھئے اسلام کیا کہتا ہے آپ روزے سے ہیں روزہ عیشور کی بھکتی عبادت ہے اللہ کی لیکن آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو ایک بوٹل بلٹ کی ضرورت ہے خون کی ضرورت ہے اور اس کے بلٹ جو گروپ ہے اس کا بلٹ گروپ وہ کہیں میچ نہیں کھا رہا ہے لیکن آپ آپ کا بلٹ گروپ اس کے بلٹ گروپ سے میچ کھا رہا ہے اگر آپ ایک بوٹل خون دے دیں گے بلٹ دے دیں گے تو اس ہندو کی یا اس ہیسائی کی یا اس یہودی کی یا اس جینی کی یا اس سکھ کی جان بچ سکتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایسی پوزیشن میں اس منوش کی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اس کی آپ جان بچانے کے لیے ایک بوٹل بلٹ دے کر اس کی جان بچا لیجئے یہ ہے مانوتا اسلام کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلٹ نکالا جائے گا تو روزے کا کیا ہوگا یقیناً روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا کیونکہ بلٹ جب نکالا جائے گا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن منوشی کی جان بچالو انسان کی جان بچالو یہ ہے اسلام روزہ آپ بعد میں پورا کر سکتے ہیں یہ تیس روزے ختم ہو جانے کے بعد ایک روزہ جو آپ کا چھوٹ گیا ہے یا کسی کو بلٹ دینے کے چکر میں آپ کو توڑنا پڑا ہے یہ روزہ آپ بعد میں پورا کر لیجئے گا لیکن ابھی کسی کی جان بچائیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسی مانوتا کا نام اسلام اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا اندینہ انداللہ الاسلام اللہ کی درشتی میں اللہ کے نظر میں سب سے پیارا سب سے بہترین دھرم سب سے بہترین مذہب اسلام ہے ہاں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں مجھو معلوم ہے سب سے بہترین دھرم اسلام ہے کیونکہ یہ مانوتا کا درس دیتا ہے سبق سکھاتا ہے انسانیت بتلاتا ہے دیکھئے علماء بیٹھے ہیں بدوان مدرسے میں پڑھاتے ہیں بچے بھی پڑھتے ہوں گے ایک حدیث سنیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مانوتا ہے یہ انسانیت ہے سب سے افضل ایمان کیا ہے لا الہ الا اللہ اس بات کو کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پوجایوگ نہیں عشور کے علاوہ کوئی پوجایوگ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد کہا کی ایک ایمان کی برانچ جو ستر سے زیادہ شاخہ ہیں ایمان کی برانچیں ان میں ایک برانچ کیا ہے وہ ادنا سب سے ہل کی برانچ کیا ہے وہ ادنا امانتالعظان الطریق راستے میں نقصان دینے والی تکلیف دینے والی اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا ایمان ہے اسلام ہے مثلاً کانٹا پڑا ہوا ہے راستے میں راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے اب آپ بتائیے اس کانٹے کو دیکھ کر اسلام کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں آپ موڈر سائیکل سے جا رہے ہیں آپ سائیکل سے جا رہے ہیں آپ کسی تیز رفتار گالی سے جا رہے ہیں آپ کی نظر کانٹے کی اوپر پڑ گئی آپ کاری روک دیجئے بائک روک دیجئے اسکوٹی روک دیجئے سائیکل روک دیجئے سب ہم تو بچ گئے یہ نکل گئے نہیں سب آپ بچ گئے لیکن اس کانٹے پر کسی اندھے کا پیر رکھ سکتا ہے اور کانٹا کسی اندھے کو چپ سکتا ہے یا کوئی بچہ اس کانٹے کا شکار ہو سکتا ہے یہ مت دیکھو کہ یہ سلک پر ہندو جائے گا یا مسلمان یا سکھ یا عیسائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں محمد و رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی بن جاتی ہے آپ پرانیوار رہ ہو جاتا ہے آپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کانٹے کو وہاں سے اٹھا کر پھیک دیں اور اس کانٹے کے چبنے سے کسی بوڑھے کو کسی عورت کو کسی بچے کو آپ بچا لیں یہ اسلام کہتا ہے اور اسلام نے اسی معنطہ کا نام اسلام ہے اور اسی معنطہ سے کھلنے کی کوشش کی جاتی ہے اب دیکھ لیجئے اتر پردیش کے اندر کیا ہو رہا ہے جناوہ جت قریب آتے جائیں گے اور یہ گیم کھلا جاتا رہے گا تو میرے بھائیوں معنطہ جس کے اندر ہے وہی اسلام قرآن ہم اور آپ ایک دوسرے کو بار سکتے ہیں یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ عیسائی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن قرآن نے نہیں باتھا ہے قرآن پڑھئے حافظ ہوں گے یہاں پر قرآن کے پوچھئے ان سے قرآن کی کس پارے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارف انہا اکرمکم عند اللہی اتقاکم ہائے سمپور جگت کی ایمان و ذاتی اللہ نے نہیں کہا اے مسلمانو یہ ذہن سے نکال دو دماغ سے نکال دو اپنے مائنڈ سے اللہ نے یہ نہیں کہا اے مسلمانو تم بھائیو نہیں یا ایوہ الناس ہائے سمپور جگت کی ایمان و ذاتی ہائے وشو کے انسانو ہائے پوری دنیا کے لوگو انہا خلقناکم من ذکر و انسا ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے ایک ہی پرش سے اور ایک ہی استری سے ہم نے تم کو جنمہ ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو ایک ایمہ کی اولاد ہو قرآن نے تو ایک خاندان بتایا ہے ایک کڈمب بتایا ہے کہ تم سب کا باپ ایک ہے ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی جب تم سب کا باپ ایک ہے تو پھر جھگڑا کیسا ہے اسی انسانیت کا نام اور اسی ایمانتہ کا نام اسلام ہے اسی ایمانتہ کا نام ہماری تقریر اگر یہ ہندوستان والا دے دے اور انڈیا ٹی وی والے دے 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 تو آدھے ہندو دو بچارے بیسی راستے پہ جانے ہیں ایتا اچھا اسلام یہ دیتے نہیں ہیں کٹ کٹ کے چھاٹ چھاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ 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 بولا گیا ہے یا یوہن ناس اِنَّا خَلَبْنَاكُمْ مِنزَا گَرِوَا اُنزَا تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی امہ کے بیٹے ہو جس کو ہمارے ہاں آدم کہا گیا اسی کو ہمارے ہندو سمودائے میں اور ہندو دھرم گرنتوں میں آشو کہا گیا منو کہا گیا اور جس کو ہمارے ہاں ہوا جس اس تری کا نام ہوا بتایا گیا اسی کو ویدوں میں شتروپا کہا گیا تم اسی آشو کی آدم کی منو کی سنتان ہو اور اسی شتروپا کے بیٹے ہو تم سب کی ماں ایک ہے تم سب کا باپ ایک ہے اس سے زیادہ مانتہ اس سے زیادہ انسانیت اور کیا ہوگی ایک بار سن لیجئے مولانا جرجی صاحب اپنے گھر میں کس کو کھانا کھلائیں گے جو ان کا دوست ہوگا کیا میں اپنے دشمن کو کھانا کھلا سکتا ہوں ایمانداری کے ساتھ بتائیے ارے ہم اپنے دروازے سے نہیں گزرنے دیں گے نظر رکھیں گے ہمارا فیروتی ہمارا دشمن ہمارے دسترخان پر کھانا نہیں کھا سکتا نہ ہم اس کو دعوت دیں گے لیکن اوپر والے کو ذرا دیکھو اللہ رب العالمین کو ذرا دیکھو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس کو اپنا رب مان رہا ہے اس کو بھی کھلا رہا ہے جو نہیں مان رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کے عادیشوں پہ چل رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے اور جو اس کے عادیشوں پہ نہیں چل رہا ہے وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے اس لئے پورا قرآن پڑھ جائیے تمام تعریفیں ساری پرشنسائیں اس مہان شکتی کے لئے اس پربو کے لئے اس اللہ کے لئے جو ساری کائنات کا پورے وشوں کا پورے ویڈ کا پالن پوشڑ کرنے والا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف مسلمان کو دیتے ہیں اس نے کہا انسان کو دے ہندو کو بھی دیتے ہیں مسلمان کو بھی سکھ کو بھی عیسائی کو بھی جب اس نے مدبید نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں مدبید کرنے والے حضرت عبراہیم علیہ السلام جن کو ویدوں میں برہم کا گیا ہے ان کے دسترخان پر ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا آیا اور بیٹھ گیا اس نے کھانے کا لقمہ اٹھایا کہا بسم النار ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ اس نے کیا کہا بسم النار آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں آگ کو اپنا خدا بنایا آگ کے نام سے عبراہیم علیہ السلام نے پکڑا لقمہ رکھ یہ میرے خدا نے دی ہے میرے اللہ نے دی ہے اور تو آگ کا نام لیتا ہے اللہ کا نام لے اس نے کہا عبراہیم نہیں لوں گا میں تمہارے اللہ کا نام نہیں لوں گا عبراہیم علیہ السلام نے کہا اٹھو بھاگو چلو نہیں کھلاوں گا تمہیں کھانا تھوڑی دور گیا پرشورام آگئے جبرائیل علیہ السلام آگئے فرشتہ آ گیا کہنے لگا عبراہیم اللہ نے کہا ہے اس نبی سال کے بڑھے کو پکڑ کے لاؤ کھلاو کہا عبراہیم علیہ السلام نے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے کہا عبراہیم علیہ السلام تمہارے رب نے کہا ہے اس نے آج تمہارے دسترخان پر میرا نام نہیں لیا وہ تو نبی سال سے میرا نام نہیں لے رہا ہے اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا لیکن اللہ نے اس کو نبی سال تک کھانا کھلایا ہے اس نے کبھی اللہ کی عبادت نہیں کی پھر بھی اللہ نے اس کو کھانا کھلایا ہے تمہارے دسترخان سے کوئی بھوکا کیسے اٹھ سکتا ہے تم نبی ہو رشی ہو پیغمبر ہو انسانیت تمہارے اندر رہنی چاہیے بھوکا کوئی بھی ہو وہ بھوکا نہیں اٹھنا چاہیے تمہارے دسترخان سے کھلاو ابراہیم علیہ السلام اس کو بڑھے کو پکڑ کے لائے دسترخان پہ بٹھایا اور کھلایا اور کیا کہا لو بیٹھو کھاؤ اس نے کہا اب کیا ہوا چلانے لگا تنز مارنے لگا اب کیا ہوا کہا میرے رب نے کہا کہ اس کو کھلاو اس نے تو نبی سال سے میرا نام نہیں لیا پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں تم آرہے ہیں تو ایک دن نہیں لیا اور تم بیدک گئے تم مچک گئے تم ناراض ہو گئے کھاؤ میرے رب کی رحمت میرے رب کی کرپا کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اٹھ جائے اس بڑھے نے کہا پھر میرا رشتہ بھی اپنے رب سے جوڑ دو جب نبی سال تک اس کا نام نہیں لیا وہ کھلاتا رہا اور آج بھی بھوکا نہیں اٹھنے دیا ہے جبرائیل کو بھیج کر فرشتے کو بھیج کر اس نے بلوا لیا مجھے پہلے اس رب سے میرا رشتہ جوڑو ہم کس کو کھلائیں گے کس کو دیں گے یہ انسانیت ہے کوئی بھوکا دسترخان سے نہیں اٹھنے پائے ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے جس کے اندر جتنی زیادہ مانوتا ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ اسلام ہے اور جس کے اندر مانوتا کی جتنی کمی ہے اس کے اندر اسلام اتنا ہی کم ہے جو پڑوس میں رہنے والے کو یہ دیکھیں کہ ہم کھانا تب کھلائیں گے کہ جب وہ مسلمان ہوگا ورنہ نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے اگر وہ یہ سوچے کہ ہم یہ اپنے بوٹل خون کی اپنی ایک بوٹل خون اس کو دیں گے جو مسلمان ہے یہ پڑوس میں رہنے والا ایک ہندو یا عیسائی ہے یہ میرے خون سے بچ سکتا ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں میرے بھائیوں تصور کریے آپ اسلام یہ کہتا ہے کہ روزہ تو نہ پڑے توڑ دو لیکن ایک منوشی کی ایک جان انسان کی جان بچاؤ اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو ایک منوشی کی ایک انسان کی جان بچا لی اللہ کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے جس نے ایک منوشی کی جان بچا لی اس نے پورے وشو کی جان بچا لی اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی اللہ رب العالمین ہے اس نے اپنی کرپائیں اور اپنی نعمتوں میں کبھی بٹوارہ نہیں کیا آپ بتائیے تو دنیا کا قائدہ ہے کہ دیکھئے احتجاز طرفین سے ہوتا ہے ہم کسی دھوبی کو کپڑے دیتے ہیں دھونے کے لیے تو دھوبی اس کے بدلے میں ہم سے کیا لیتا ہے پیسے یہ مائک لگایا ہے جس نے آپ نے پنڈال یہ سب لگوایا ہے ہم اس کے محتاج ہیں تو یہ پنڈال لگانے والے مائک لگانے والا ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے ہم دکان سے جو چیزیں خریدتے ہیں ہم ان کے محتاج ہیں لیکن دکان والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ہم سے پیسے لے لیکن ذرا بتائیے ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں کیا سورج ہمارا محتاج ہے ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں کیا چاند ہمارا محتاج ہے آسمان سے برسنے والی بارش کہ ہم محتاج ہیں کیا بارش ہماری محتاج ہے ہوا جو چلتی ہے یہ ہم اس کے مہتاج ہیں کیا ہوا ہماری مہتاج ہے نہیں سوچئے تو سہی عیشور ہمیں ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے جہاں ہوا نہیں پہنچتی اور ماں کے پیٹ سے جب ہم بہار آتے ہیں تو اس وقت زندگی گزارنے کے جیون ویعتید کرنے کے جتنے بھی سمادھان ہیں وہ پہلے سے موجود پاتے ہیں ایک سورج کا اندھیرہ ماں کے پیٹ کا اندھیرہ پھر پیٹ کی اندر بھی عورت کی ایک بچے دانی پھر اس بچے دانی اس رحم کا اندھیرہ کین تین اندھیروں میں بچے کی پرورش لیکن سوچو جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں ابھی باہر نہیں آیا کیشور نے اللہ نے اس کی ماں کی پستان میں دودھ کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے سائنٹسٹ سے پوچھو جو میڈیکل کرتے ہیں اور بائیو وغیرہ پڑھے ہیں ان سے پوچھو کہ جب ماں کی ڈیلیوری ہوتی ہے بیوی کی اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی پستان کے پاس جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے چھوٹے چھوٹے ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں وہاں پر ہزاروں سوراخ بچہ جب مو لگاتا ہے تو ان سوراخوں سے اتنا ہی دودھ آتا ہے جتنا بچے کا لیور ایکسپٹ کر سکتا ہے اگر وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ اوپر والے نے اللہ نے ماں کی پستان میں نہ بنائے ہوتے تو بچہ دودھ اتنا بھی چوز سکتا تھا کہ اس کا لیور خراب ہو جاتا اور وہ حضم نہیں کر سکتا لیکن ماں کے پستان میں چھوٹے چھوٹے ہزاروں سوراخ پیدا کر دیئے اور بچہ جب چوزتا ہے تو ایک ایک قطرہ دودھ و قطرہ ہی دودھ آتا ہے جو بچے کے لیور میں جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے اور بچے کا لیور اس کو حضم کرتا ہے ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا بھینس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا گائے کا دودھ نہیں پی سکتا تھا سب سے حل کے دودھ کی ضرورت دی سب سے لائٹ دودھ کی ضرورت دی تو اشور نے اللہ نے اس کی ماں کے پستان کے اندر وہ دودھ پہلے سے بھر دیا اور یہ اوپر والا یہ نہیں دیکھتا ہے یہ مسلمان کا بچہ ہے یا ہندو کا ہے سکھ کا ہے یا عیسائی کا ہے جینی کا ہے کرشن کا ہے کس کا ہے سب کے ساتھ اس نے یہ معاملہ رکھا ہے پھر جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کو سمدھان ملتے جاتے ہیں ہم سورج کے موتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر موتاج نہیں ہے ہاں گورنمنٹ بجلی دیتی ہے تو ریڈنگ کی شکل میں ٹیس لیتی ہے کتنے یونٹ تم نے بجلی خرچ کی ہے گورنمنٹ کی دی ہوئی بجلی سے جو ہم پنکھی اور ایسی چلاتے ہیں تو اس پر ٹیس دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا یونٹ خرچ کی آئے ہوا اتنی استعمال کی ہے ہم جو لائٹ جلاتے ہیں اس کا ٹیس دیتے ہیں جو پنکھی اور ایسی کی ہوا لیتے ہیں اس کا ٹیس دیتے ہیں ہم گورنمنٹ کے پانی سے اپنے کھیتوں میں پانی دیتے ہیں تو پانی کا ٹیس دیتے ہیں لیکن اوپر والے نے ہم سے کوئی ٹیس نہیں مانگا نو کروڑ تیس لاکھ میل کی پلندی پر یہ سورج چمکایا ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سنٹیگریٹ گرمی اس سورج کی ہمیں ملتی ہے لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا اوپر والے نے اوپر والے نے مجھے ٹیس دو اس نے ہمیں ہوا دیا ہے اس نے کبھی نہیں کہا میرے بندوں مجھے ٹیس دو اس نے ہمیں اور آپ کو بارش دیا ہے بارش آسمان سے پانی ہمیں دیا ہمارے کھیتوں کو پانی دیا ہے لیکن آج تک اس نے ٹیس نہیں مانگا ان تمام چیزوں کے بدلے میں اس نے مانگا تو یہ مانگا اوپر والے نے دیا میں نے تو شکر بھی میرا دا کر دیا میں نے تو میری گا ہمد تاری فرشن سے میری کر پس ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو اپنا ماتھا میرے سامنے چھکا دے میرے گھر میں چلا جا اپنی پیشانی میرے سامنے رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے مجھے اپنا مالک اور اپنے آپ کو میرا بندہ بنا لیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَئِ اِلَّا لِيَا بُدُون صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے ہم نے اپنی پوچا کے لیے تجھے پیدا کیا اتنا سا بھی ہم نہیں کر سکتے مانتہ اور انسانیت سیکھئے کہ کیا ہے نیاں کی بات ہو تو مانتہ دیکھئے کھلانے پلانے کی بات ہو تو مانتہ دیکھئے اسلام کے ہر قانون کو ہمیں فالو کرنا ہے اتنا یاد رکھیے کہ چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں مانتہ سب سے بڑی سب سے بڑا دھرم ہے انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے ایک یہودی کا جنازہ آ رہا تھا اور اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے انویائی آپ کے ماننے والے آپ کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے مرنے والا تو یہودی تھا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا پڑھئے بخاری شریف کی حدیث چیکٹر دیکھئے اللہ کے نبی نے کہا مرنے والا یہودی تھا تو کیا ہوا انسان تو تھا منش تو تھا کیا ہم اس کے غم میں شریک نہ ہو کیا ہم اس کے غم میں کیا ہم اس کے غم میں شریک نہ ہو کیا ہم اس کے غم میں نہ جائیں یہ انسانیت تھی یہ مانتہ کا درست تھا کسی کے غم میں برابر کا شریک ہونا کسی کی بیماری ہو آپ چلے جائیں اور اس کا دکھ درد بانٹ لیں میرے بھائیو یہی تو مانتہ ہے یہی تو انسانیت ہے اللہ کھلاتا ہے سب کو اللہ پلاتا ہے سب کو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں کوئی مدبید نہیں ہے مہیدے بس سے سبیتو پریشٹو تی مہانے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسہ ہے جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے دیکھیں ایک ایک شبد کی طرف نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا اسلام تو اتنی انسانیت کا دھرم ہے کہ اگر آپ اسلام کے اندر انسانیت دیکھیں گے تو آپ تڑپ جائیں گے آپ کے اندر تجسس جاگے گا غور کرو کہ حضرت عمر فاروق رات کی تاریخی میں رات کی اندھیرے میں رات کے کھٹا ٹوک اندھیرے کے اندر گشت کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو جھوپڑی کے اپنے گھر کے باہر دیکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مانوتہ دیکھی آپ انسانیت دیکھی آپ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن باہر گھر کے باہر رو رہا ہے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے پوچھتے ہیں اس سے کیوں رو رہے ہو آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ نکل گیا ذہن سے پوری تقریر بیکار ہو جائے گی کیا رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے پاس جو بیٹھا ہے یہ کون ہے اگر کوئی صحابی ہوتے تو وہ پہچانتے ہیں حضرت عمر فاروق کو لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں وہ غیر مسلم تھا رو رہے حضرت عمر نے کہا کیوں رو رہے ہو اور جانتے ہو اس نے غصے میں کیا کہا ارے میں ویسے ہی پریشان ہوں تو اور آگیا مجھے پریشان کرنے ابے جا نا چل کیسا لگے گا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور آپ کہا رہے جا یار ہماری کھوپڑی ویسی گرم ہے تو اور گرم کرنے آگیا حضرت عمر فاروق برا نہیں مانے اس کی اس ورلڈ کا اس کیس جملے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم پریشان ہو میں بھی پریشان ہوں اس لیے سوچتا ہوں کہ تم سے ہم اپنی پریشانی بیان کریں اور تم ہم سے اپنی کرو ہم دونوں ایک دوسرے کا درد باٹھ لیتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا نا کہ آپ بھی پریشان ہو ہم بھی پریشان ہو تو دونوں بیٹھ کے چلو اپنا وقت پاس کر لیں اب جیل میں آپ جائیے کبھی تو ایسے ہی ہوگا نا آپ بھی قیدی ہم بھی قیدی تم اپنی داستان سناو ہم اپنی سنائیں تم کیوں آئے ہو ہم کیوں آئے ہیں اسی وقت ٹائم پاس کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تو حضرت عمر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کا درد جاننے کے لیے بیٹھ گئے بتاؤ صحیح کیا پریشانی پرابلم کیا ہے اس نے کہا کہ اب جب تم اتنا کہہ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میری بیوی کو تکلیف ہے درد ہے ڈیلیوری کے وقت عورت کو جو درد ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت وہ ہو رہا ہے اور یہاں بارش ہو رہی ہے گاؤں میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے اس زمانے میں عورتیں ہی آیا کرتی تھیں گھروں میں اور تیل کی مالش وغیرہ کر کے بچے کی ڈیلیوری کر دیا کرتی تھی آج کل کی طرح ہسپیٹل نہیں تھے بارش ہو رہی ہے میں کہاں جاؤں میری بیوی کو درد ہو رہا ہے بچے کی ڈیلیوری کا درد ہے میں پریشان ہوں کہ میں کہاں جاؤں گاؤں میں کوئی دایا نہیں مل رہی ہے حضرت عمر نے کہا بس اتنی سی بات ہے انسانیت دیکھیں کہہ رکو آتا ہوں یہ کام تو میری بیوی کرنا جانتی ہے آہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہیں حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو اٹھایا بیوی کہتی اتنی رات میں آپ مجھے اٹھا رہے ہیں نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں کہا بیوی آج ایک نیک کام ہے کیا ثواب نہیں کماؤگی اوفو غیر مسلم کی خدمت کرنے کو ثواب بیوی نے کہا اگر ثواب کی بات ہے تو بتائیے کیا ہے کہا آج فلاں جگہ پہ ایک مجوسی یا یہودی اس کی بیوی کو ڈیلیوری کا وقت ہے بچہ پیدا ہونا ہے دایا نہیں مل رہی ہے آئی چلی 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 جلدی سے تیل لیا اور کپڑا لیا حضرت عمر فاروق کی بیویوں امیر المومنین کے ساتھ اس گھر پر آتی ہیں کہتی ہیں کہ آپ یہاں بیٹھئے اپنے دوست کے پاس میں ان کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں اندر جاتی ہیں مالش وغیرہ کرتی ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ڈیلیوری ہو جاتی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے رونے کی آواز امیر المومنین کے کانوں میں بھی جاتی ہے اور اس آدمی کے کانوں میں بھی جو دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے ہاں امیر المومنین نے کہا آپ بھی کہا کیا دیلیوری نوربل ہے ٹھیک ہے زچہ بچہ گونوں ٹھیک ہیں اندر سے آواز آتی ہے جی دونوں ٹھیک ہیں امیر المومنین اپنے دوست سے کہیے کی اوپر والے نے تمہیں لڑکے کی نعمت سے نوازا ہے تمہیں لڑکا ہوا ہے امیر المومنین کا لفظ جب امیر المومنین کی بیوی گھر کے اندر سے بولتی ہے کہ امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کی تمہارے گھر میں لڑکا ہوا ہے تو اس گھر کا مالک دیکھ دنگ رہ جاتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ کونے امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے حقیقت یہ کہ میں خادم المومنین ہوں خادم الناس ہوں میں تمہیں لوگوں کی خدمت کے لیے امیر بنا ہوں آپ ڈروں نہیں رات کے اندر معلوم کرنا اور پتہ لگانا یہ میری ذمہ داری تھی ارے تم ہماری قوم کے نہیں ہو مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا ہو تو انسان یہ خدمت کرنا ہمارے نصیب میں لکھا تھا میرے پیارے ساتھیوں اس جگہ پر لاکر سوچئے کہ امیر المومنین کی بیوی رات کی تاریخی میں ایک شخص کے گھر جاتی ہیں اس کی بیوی کو ڈیلیوری ہوتی ہے اور کہتی ہیں امیر المومنین تمہارے دوست کو بچہ ہوا ہے اس جگہ پر رکھ کر دیکھئے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام کونسا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے انسانیت کی اس محراج کا نام اسلام ہے ہم کیا کریں گے ہمارے ہاں تو نفرتیں بھری رہتی ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اور مسلمان مسلمان بھی ہم ہیں تب بھی ہمارے ہاں بھڑا ہے شیرشابادی کون ہے سرجہ پوری کون ہے یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے فلا آگے کیوں بڑھ رہا ہے ایک نبی کے ماننے والے ایک کلمہ پڑھنے والے ایک قرآن کو تسلیم کرنے والے ایک قبلے کی طرف رکھ کرنے والے ایک رب کو ماننے والے ایک قبلے کی طرف نماز رکھ کر کے نماز پڑھنے والے جب ہمارے اپنے اندر انسانیت نہیں رہے گی تو ہم دوسروں کو انسانیت کا درس کیسے دیں گے اور سبق کیسے دیں گے یہی حضرت عمر ہیں آؤ ایک ایسا واقعہ تمہیں سنانے جا رہا ہوں جس واقعہ کو سن کر ہمارے ضمیر جاگ جائیں گے رات کی تاریخ ہی ہے حضرت عمر رات کے اندھیرے کے اندر گشت کر کے دیکھ رہے ہیں کہ قوم پریشان ہیں کافی دور نکل جاتے ہیں تو ایک اور پریشان آدمی نظر آتا ہے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے جی کیوں رو رہے ہو اس نے بھی یہی کہا ارے جا یار کیا دماغ خراب ہے نہیں نہیں بولو تو کیا بات ہے ارے تم کیا کر لوگے یار جاؤ نا میری قسمت میرا نصیب نہیں 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 ایسی بات مت کرو دیکھو رات میں تم نکلے ہو رات میں میں بھی نکلا ہوں پریشان ہوئے آپ بھی چلو بتاؤ نا کیا بات ہے شاید میں تمہارے کوئی کام آؤ رونے لگا اور کہنے لگا نہیں جانتا کون ہے کہتا ہے کہ میرے بھائی جب تم نے ایک رشتہ جوڑی لیا ہے تو سنو میں بہت قسمت کا مارا ہوا انسان ہوں میں اس جھوپڑی کے باہر بیٹا ہوا ہوں اندر میری بیوی رو رہی ہے اور ادھر میں رو رہا ہوں کہا کیوں کیا بات ہے کہا میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور میری گاؤں کا ایک بہت مضبوط آدمی پیسے میں بھی مضبوط ہے اثر و رسوک میں بھی مضبوط ہے اور طاقتور بھی ہے اس کے آگے پیچھے گنڈے بھی رہتے ہیں وہ شخص رات کی تاریکی میں آتا ہے اور مجھے میرا کان پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے پھر وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے میری بیوی کو مجبور کر دیتا ہے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تو وہ مجھے اور میری بیوی دونوں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے میری بیوی ڈر جاتی ہے اور مارے ڈر کے وہ سب کچھ کر لیتی ہے جو اس کا ضمیر اس کو گوارہ نہیں کرتا یہ پرابلم ہے ابھی آیا تھا ہاں ہاں آیا تھا اور غلط کام کر کے چلا بھی گیا حضرت عمر نے کہا میرے بھائی سچ بتاؤ اب وہ کب آئے گا کہا وہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے آج آیا ہے غلط کام کر کے چلا گیا ہے اب وہ کل نہیں آئے گا پرسوں آئے گا امیر المومنین کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور دلی دل میں کہا ہی را حلال امین کتنا لاچار بے امیر المومنینو میرے دربار خلافت میں میرے دور خلافت میں غیر مسلم آدمی کی اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس علاقے کا مالک میں ہوں حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ یوگی اور موڈی دونوں کے لئے چیلنج ہے سوچیں میرے دور خلافت میں ایک آدمی مجبور ہے اور وہ بھی اتنی بڑی مجبوری کہ اس کی عورت کی عزت لٹتی ہے اور بچارہ مجبور و غریب آدمی کچھ نہیں کر پاتا اس بات کو دل میں سوچا کہا کہ سنو پرسوں جب وہ آئے گا تو دو تین کام کرنا بس کہا کیا کہا اپنی بیوی سے کہنا کہ جب وہ آئے اور تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے اور آ ہی جائے تو اس سے کہنا کہ بھائی اب تو ہمارا تمہارا معاملہ بہت قریب ہوئی گیا ہے تم ہمارے دل میں بیٹھی چکے ہو اور ہم تمہارے دل میں تو اب روزانہ نکھرے دکھانے سے کیا فائدہ ایسا کرو کہ یہ کام تم کر جب چاہو تب کر لیا کرو لیکن روشنی میں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے روشنی میں مجھے میرے پتی کی میرے شوہر کی یاد آتی ہے اس لیے چراغ بجھا کر یہ غلط کام کرو اور میں کھل کر تمہارا سپورٹ کروں گی اتنا کہنا وہ تمہاری بیوی کی باتوں میں آ جائے گا اور چراغ بجھا دے گا بقیہ کام میں سبھال لوں گا وہ کہنے لگا اے کیا مطلب ہے تمہارا بقیہ کام سبھال لوں گا کیا مطلب کہا تم ڈرو نہیں کچھ نہیں ہوگا اور اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ کھانا بنا کر رکھنا یار یہ کیا مسئلہ کھانے سے اس کا کیا تعلق ہے بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرنا اپنی بیوی کو بولنا کہ کھانا بنا کر رکھے اور جب وہ تم سے غلط کام کرنے لگے تو چراغ بجھا دینا بس ایک دن گزر گیا وہ نہیں آیا دوسرا دن وہ آتا ہے زنا کی نیت لے کر آتا ہے زنا کے ارادے سے آتا ہے زنا کرنے کے لئے آتا ہے اس غریب آدمی کی چھوپڑی میں گزتا ہے حضرت عمر فاروق پہلے سے تلوار لے کر چھپے ہوئے ہیں گھر کے مالک کو بھی پتہ نہیں کہ امیرم و منینہ آ چکے ہیں اس آدمی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جب رات پوری طریقے سے اندھیرے میں چھا جاتی ہے تب یہ شخص اندر جاتا ہے کان پکڑ کر گھر کے مالک کو باہر بٹھاتا ہے چل باہر چل ادھر چل اندر کر دی باہر خود اندر جاتا ہے چراغ جل رہا ہوتا ہے بیوی نے آج مسکرہ کرتا اب آپ سے کیا پردہ کروں ہمارا آپ کا معاملہ تو اب روز کا ہو چکا ہے سنو ایسا کرو بھائی اب تمہیں کرتے ہی ہو غلط کام تو کھل کے کرو لیکن چراغ بجھا دو کیونکہ چراغ جلتا ہے تو مجھے شوہر کا پیار یاد آتا ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کو بھول جاؤں اور تمہاری آگوش میں آ جاؤں اندھیرہ کر دی باتوں میں آ گیا چراغ بجھا دیا ادھر حضرت عمر اس تاک میں تھے کی غلط کام ہونے نہ پائے کیونکہ میں بچانے کے لئے آیا ہوں جیزی چراغ بجھتا ہے حضرت عمر فاروق اس چھونپڑی کے اندر گھستے ہیں اب خطرہ تھا کہ تلوار اندھیرے میں چلائیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ پر زانی کی جگہ پر اس غریب آدمی کی بیوی کی گردن پر کہیں تلوار نہ چل جائے ہیں اس لئے کچھ بولنا تھا حضرت عمر اندر گھسے اور کھانسے وہ سمجھا کہ اس کا پتی آ گیا اندر اور اس نے کہا ابھی بھاک چل ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تو آ گیا بھاک اسی آواز کو سننا تھا حضرت عمر فاروق کو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ آواز کے سمت سے آ رہی ہے اسی وقت اس کے سر کو پکڑ لیا جیسے ہی اس کے سر کو پکڑا اور بال پکڑ کے کھیچا تو اس کے بال بھی لمبے لمبے تھے اب یہ شک ہوا کی کہیں عورت کے بال تو نہیں ہیں اب وہ اس کو بال بار بار اس کو بال کو جھما رہے ہیں تو وہ چیختا ہے ابھی کیا کر رہا ہے ابھی ہٹ سمجھ گئے کہ یہی ہے فوراں بال پکڑ کے گرایا ماری ایک تلوار زندگی کا ریکارڈ ہے حضرت عمر نے جب بھی کسی کو قتل کیا دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں آئی ایک ہی وار میں گردن تن سے جدہ ہو جاتی تھی اندھیرے میں بھی تلوار ماری تو گردن الگ پڑی ہوئی ہے تن الگ ہے تڑپنے لگا کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلا ہو چراغ جلایا حضرت عمر نے چہرہ دیکھا مسکرات آئی کہا الحمدللہ اور رب العالمين گھر کا مالک اندر آ گیا کہنے لگا ہے بڑا عجیب معاملہ ہے کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھ کر انہا للہ پڑا جاتا ہے مسلمانوں میں اور یہ الحمدللہ پڑا رہا ہے معاملہ کیا ہے کہا میری بہن جلدی سے چراغ جلا ہو چراغ جلایا گیا شکل دے گی تو کہا الحمدللہ رب العالمين ادھر آؤ میرے بھائی اندر کیا باہر کیا کھڑے ہو تمہارا کام ہو گیا ہے مار دیا قتل کر دیا ارے اگر یہ امیر المومنین کو عمر کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا یہ تم نے کیا کیا ایک اور مضیبت تم نے ہمارے لئے کھڑی کر دی حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے کھانا لگاؤ لاش رکھی ہوئی ہے گردن کٹی پڑی ہوئی ہے خون وہیں پر تازہ تازہ پڑا ہوا ہے اور حضرت عمر وہیں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے لاش کے پاس وہ یہودی بار بار دیکھ رہا ہے کہ یہ کونسی دنیا کا آدمی ہے لاش کے پاس تو کھانے کی ہمت نہیں پڑتی اور یہ کھا رہا ہے اور یہ مسلمان بھی ہیں مسلمان تو کسی کے مرنے کے بعد انہ اللہ پڑتے ہیں الحمدللہ پڑ رہا ہے اور قتل ہی کرنا تھا تو چراغ کیوں بجھوایا اس نے چراغ جلتا تو اچھی طریقے سے پہچان سکتا تھا اور مارنے میں آسانی رہتی لیکن اس نے چراغ بجھانے کے لئے کیوں کہا حضرت عمر فاروق جب وہاں سے جانے لگے تو اس نے پیر پکڑ لیے کہتا ہے میرے اوپر مضیبت کھڑی کر کے کہاں جا رہے ہو عمر کی کسی آدمی کو پتا چل گیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا حضرت عمر نے کہا پیر چھلو کیوں ڈرتے ہو کیا بات ہے میں ہی عمر ہوں ہاں میں ہی عمر ہوں میں صرف مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں غیر مسلموں کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ہمارے حدود میں آتے ہو تم ہمارے بھی آدمی آئیں گے اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کی جان میں جان آئی حضرت عمر جانے لگے تو کہا کہ جاؤں اس نے کہا جا رہے ہو لیکن دو تین باتیں اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو کہا کیا کہا میر المومنین چراغ کی روشنی اگر جل رہی ہوتی تو آپ کو اس آدمی کو مارنے میں آسا جانی تھی لیکن آپ نے یہ کیوں کہا تھا اپنی بیوی سے کہہ دینا کی چراغ بجھا دینا اور جب چراغ جلا کر دیکھا تو آپ نے انہا لیلہ کے بجائے الحمدللہ آپ نے کیوں کہا اور آپ نے یہ کیوں کہا تھا کی کھانا بنا کر رکھنا کھانے سے اس کا کیا تعلق تھا یہ تین باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں حضرت عمر نے کہا میرے یہودی بھائی سن جب تُو نے مجھے پرسوں اپنی بیوی کی داستان سنائی انسانیت دیکھئے مانتہ دیکھئے آج کی یہ تقریر اگر یوگی جی سٹیج بر بیٹھ کے سن لیں تو ان کے آنکھوں میں بھی آسو آ جائیں اگر ان کے پاس انسانیت کا دل ہوگا تو اور اگر ان کے اندر انسانیت ہی نہ ہو ٹھوگ دو والی پولیسی اپنا رہے ہو تو ان کی ہم ماں بھی مر جائے تب بھی آسو نہیں آئیں گے ان کے بچے ہے ہی نہیں تو کیا روئیں ہم بھی کیا کیا بول جاتے ہیں اب رات کے پونے بارہ بجھ رہے ہیں تو دماغ تو میرا بھی خراب ہے نا اب اس کے اندر کیا درد ہوگا بشارے کے اللہ سوچئے ذرا یہ امیر المومنی نے اور ایک یہودی کی مدد کرنے پہنچ رہے ہیں یہاں سالے سات سو کسان کے مرنے کے بعد قانون واپس لیا جاتا ہے لیکن دو منٹ کا مون تک نہیں رکھا گیا موڈی جی آج تک ان سات سو کسانوں کو شہادت کا درجہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اگر شہادت کا درجہ دیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اندولن سہی تھا سوچئے راجنیتی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے کہاں سے کہاں تک کسان قانون واپس لیا جا رہا ہے لیکن اس بیٹے کے باپ کو منطری پس سے ابھی بھی برخواست نہیں کیا جا رہا ہے جس کے بیٹے نے کسانوں کی اوپر گاڑی چڑھا دی یہ راجنیتی کیا کیا گل کھلاتی ہے کہاں پرسو جب میں آیا تھا اور تُو نے مجھے اپنی داستان سنائی تھی تو اس دن میں نے سوچا تُو نے کہا کی بڑا حصر و رسوخ والا آدمی ہے جان پہچان والا آدمی ہے پیسے والا آدمی ہے تو میں نے سوچا کی آئے عمر یہ غلط کام کرنے والا کئی تیرا بیٹا تو نہیں ہے کئی تیرے خاندان کا کوئی آدمی تو نہیں ہے اتنی حمد کس کی ہے جو میرے دور خلافت میں یہ آکر یہ کام کر رہا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا گندہ کام میرے دور خلافت میں کوئی میرے خاندان کا میرے گھر کا کوئی آدمی تو نہیں کر رہا ہے اس لیے میں نے کہا تا چراغ بجھا دینا آئے میرے یہودی بھائی جب میں گھر کی اندر گھسا چراغ بجھانے کے لیے اس لیے کہا تھا اگر چراغ جل رہا ہوتا اور یہ آدمی یا زنا کرنے والا کوئی اور ہوتا میرا قریبی رشتہ دار ہوتا میرا بیٹا ہوتا اور تیرے گھر میں جب میں گھستا اور چراغ جل رہا ہوتا اور میری نظر اس کی اوپر پڑتی اور اس کی میری اوپر پڑتی تو ہو سکتا اپنا بیٹا سمجھ کر اپنا بیٹا اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے بھتیجے کو دیکھ کر اپنے خاندان کی کسی رشتہ دار کو دیکھ کر ہو سکتا تھا کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور تلوار پھر میری اس کی گردن پر نہ چلتی اور پھر میں تجھے مناتا کہ کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر لو اس لیے میں نے چراغ بجھانے کیلئے کہہ دیا تھا تاکہ میں شکل دیکھوں گا اس کی شکل مجھے دیکھے گی تو تلوار چلانے میں آسانی ہوگی پھر میں نے اس کی گردن پر تلوار چلائی اور جب گردن میرے ہاتھ میں آگئی تنہ لگ تو پھر میں نے تمہاری بیوی سے کا بہن جلدی سے چراغ جلاو اس لیے کہ میں نے یہ دیکھنے کی ہرستی لالج تھا کہ دیکھیں مرنے والا میرا رشتدار تو نہیں ہے جب چراغ جلا اور اس کے سر پر میری نظر پڑی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس لیے کہ الحمدللہ مرنے والا میرا خاندان کا نہیں میرا رشتدار نہیں میرا بیٹا نہیں میرا بتیجہ نہیں مرنے والا بھی غیر مسلم ہیں تو بھی غیر مسلم ہیں یہ غلط کام کرنے والا بھی غیر مسلم ہیں اس پر میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑا تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے اس لیے میں نے الحمدللہ پڑا ہے کہ مرنے والا میرے خاندان کا نہیں ہے اس نے کہا اچھا کھانا بنانے کے لئے کیوں کہا کہا جب تُو نے پرسوں مجھے یہ داستان سنائی تو اسی دن میں نے قسم کھا لی عمر تیرے دور خلافت میں یہ آدمی پریشان ہے اور تُو آرام سے کیسے کھانا کھا سکتا ہے تُو کیسے پانی پی سکتا ہے تُو موج مستی کے ذات کیسے رہ سکتا ہے آئے عمر اس وقت تک تیری اوپر خانہ حرام ہے جب تک کہ اس آدمی کے لئے کھانے کے لئے راستہ ہموار نہ کر دے گا جب تک کہ اس آدمی کو مار کر اور اس آدمی کو نجات دے کر جب تک میں میں فارق نہ ہو جاؤں تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں پرسوں سے بھوکا ہوں کل دن بر نہیں کھایا آج دن بر نہیں کھایا زندہ رہنے کے لئے میں نے ایک دو خجوریں کھائیں اور پانی پیا میرے دل میں یہ تا کہ جب تک تجھے اس مصیبت سے نجات نہ دلا دوں تمہارے لئے کھانے پینے کا راستہ ہموار نہ کر دوں جب تم چین سے نہیں کھا پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے کھاؤں جب تم چین سے پیٹھ نہیں پا رہے ہو تو میں چین سے کیسے بیٹھوں اس لئے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا الحمدللہ آج میں نے پیٹھ بھر کے کھانا کھایا ایک آدمی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا اس کے درد کو اپنا درد سمجھنا یہ اسلام موسیقی موسیقی